میں آپ سے گزارش کروں گا حضرت جی کوئی لب ہو جو یہ راز جانتا ہو کہ موں کیسے مٹھا ہوتا ہے بڑے بندے ہیں حضرت جو آج بھی یہ راز جانتے ہیں حضرت میرے حضرت صاحب نے دوہزار تیرہ میں وشال فرمایا اور کموں پیش آپ نے سو سال یا نوے سال اسی سال آپ نے مسند کو نوازا حضرت جی اور اگر آپ کا کوئی سیال کوٹ میں جاننے والا ہو تو آپ میری بات کی تصدیق کروالی یہ گا کہ حکیم عبدالحیر عمد اللہ تعالیٰ کس شخصیت کا نام تھا حالا میں ابھی بھی تھوڑا کچھ انچا اور تیز بولتا ہوں حضرت مجھ سے بھی سلو اور آہستہ کلام فرمایا بہت ٹھہرا ہوتا آپ کے کلام میں یہ بات تھی کہ جب بولتے تھے تو دلوں کے تار چھیڑتے تھے اس لئے گیارہ وجہ کے بعد آپ کی مسجد میں جگہ نہیں ملتی تھی لوگ پہلے ہی آ کے سامنے بیٹھ شائع کرتے تھے بعد میں پھر جس جس نے بھی آنا ہے اس نے اوپر جانا ہے تو دو ہزار نو میں حضرت نے تقریباً کلام ترک فرما دیا جمعہ پڑھانا بھی چھوڑ دیا نو دس گیارہ بارہ تیرہ اپنے کلام نہیں فرما ہاں لیکن یہ ہوا کہ میں نے کئی بار حضرت کی آنکھوں سے موتی گرتے دیکھے اور یہ فرمایا کرتے تھے اور ساتھ رویا کرتے تھے کیونکہ پنجابی سپیکر تھے تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ سو سال ہو گئے سانونڈکان پایا لیکن جڑا سو دلائے کے بیٹھے یہاں کدھی کسی نے منگیا ہی نہیں ہے کدھی کسی نے پوچھا ہی نہیں کبھی کسی نے کہ حضرت انہوں نے نا لگی ہے تو مو مٹھا کیوں نہیں اس لیے پتر میں آپ سے گزارش کروں گا مجھ نے یہ کٹی دے نی ہے تو دے ہی چڑے گی مجھ کٹی وست پیر کرنا جاؤ گی رہا ہے جی جو مجھ نے دو 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 آئے تو دو 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 چڑے گی اینہ کمال ہی نہیں جاؤ گا بلکہ پیر صاحب سے یہ پوچھو جا کے حضرت مو کیوں مٹھا نہیں ہند ہے میری دونہ در نا لینہ سینہ ٹھنڈ کیوں نہیں پندی ہے میں نے اندر نام سننا تو میرے دل دی تڑکن کیوں تیز نہیں دیا ہونی چاہیے یہ تقاضی ایمان کا یہ تو آپ اور میں باقی ان کا نام تو اس چیز کا محتاج نہیں ہے ایمان کہتا ہے میرا مزاج کل بھی یہ تھا میرا مزاج آج بھی یہ ہے کہ بس ان کا نام آئے تو تیری کیفیت بدل جائے لیکن یہ سودا ہم سے چھن چکا ہے نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے ظلف ہے یازمی اس لیے ڈھونڈو یار یہ سودا یہ جو جناد اکل سودا ہے نا ان کے تو دل بڑے دکھے ہوئے ہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو اور دوسری بات یہ ہے کہ جتے سودا ہوتے جانداری کوئی رہی ہے کیونکہ جتے کل سودا ہوں نے نماز لی کہنا ہے جس کے پاس سودا ہوں نے داڑی شریف کے لی کہنا ہے جس کے پاس سودا ہے اس نے سر پہ پکی ٹوپی ہیں سر پہ امامہ رکھنے کو کہنا ہے اس لیے جدر سودا ہے ادھر ہے ہاتھا بھی کوئی نہیں ہے ہوتے اللہ ہی بولتے ہیں تجڑے میرے ورگے نے ہوئے 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 یہ کسور کے پاس شاہ صاحب ہیں مجھے کبھی موقع ملے تو میں جاتا ہوں حضرت کے پاس جب بھی جاتا ہوں سونے ہی سودا ملتا ہے ہر بار کچھ نیا آتا فرماتے ہیں لیکن ایک بار اس طرح ہوا کہ میں گیا پتہ نہیں حضرت نے کیمرے سے دیکھا یا کسی مرید نے بتایا جب اندر آستانے میں داخل ہوئے تو حضرت باہری تشریف فرماتے ہیں میں گیا ہوں تو سینے سے لگایا یہاں سے چون کے نہ رو پڑے اور ساتھ مجھے فرمان لگے چنگا ہویا آگیا ہے اب مجھے نہیں پتا کہ شاہ صاحب کیوں رو رہے ہیں لیکن کو ڈیڑ کو ڈائیت رو میرے بھی گیری پڑے خیر پھر آستانے میں آزری ہوئی حضرت نے مڑا سونا لنگر کھلایا میں بے وکوف کا بے وکوف اور میں نے پھر حضرت کا در جگہ دیا میں نے کہا حضرت خیر تھی کیوں روئے آپ پھر رو پڑے حضرت مجھے فرمان لگے مجھے بھائی صاحب اجھے ایک بندہ نہ میرے پاس ہاتھے کا پیڑا لے کے آ گیا اور مجھے پیڑا میرے سامنے رکھ کے کہتا ہے شاہ جی دم کر دے میں نے اسے کہا بھئی دم کر دوں گا مدعا کیا ہے کیا وجہ ہے ایشو کیا ہے جس کے لئے دم کروانا چاہتے ہو اب بات تھوڑی بے شرمی کی ہے لیکن کیا کروں جا تو شاہ صاحب کہتے ہیں مجھے آگے سے کہیں لگا شاہ جی مجھے نہیں ملن رہی تھی اٹھا دم کر دے شاہ صاحب پھر رو پڑے اب جتنا درد ان کے سینے میں تھا شاید میں اس درد کو نہ پہنچ سکا لیکن اس دفعہ دھرو میرے بھی گرے روتے جائیں اور بھار بھار مجھے کہتے جائیں مشبائی صاحب اس سے زیادہ آستان اور خانکہوں پہ کیا برا وقت آئے گا کہ جہاں کبھی لوگ اللہ سے ملنے کے لئے آیا کرتے تھے اب وہاں لوگ مجھے ملوانے کے لئے آتے ہیں سچ بتانا افضاباد والو انہی کاموں کے لئے جاتے ہیں انہی کاموں کے لئے جاتے ہیں اور کھیں کرنے جاتے ہیں کبھی کسی نے جا کے عرض کی پیر جی پنجھا سال عمر ہو گئی ہے کوئی نظر مارو کو وظیفہ دس ہو کہ ان تفیق تحجد ہو جائے مرنا جائی ہے اسی ہندی گال کر دیں حضرت صاحب پنجھا سال عمر ہو گئی ہے کوئی نظر مارو کو وظیفہ دس ہو دنیا دی مبت کٹے تھی اللہ دی بدیں کوئی بات نہیں تو اس لئے بطر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ کوئی ٹنڈو یار بڑے ہیں بی بی کیونکہ میٹھا میٹھا ہے میرے آپ کا یا میرا موہ میٹھا ہو نہ ہو آپ کو یا مجھے یہ میٹھا محسوس ہو نہ ہو لیکن ہے میٹھا ہے میں نے ایک دن حضرت صاحب سے ارز کی میں حضور بطر ٹھیک ہے اپنے پیرو مرشد کا بڑا لیکن پوچھا کرو باتیں اپنے پیٹ صاحب سے ارز کیا کرو حضور ارز کیا کرو اپنے پیٹ صاحب سے بڑا دب اپنے پیرو موہ لیکن پوچھا کرو حضور کیوں رکھانتے دیل نہیں کردھا پوچھا کرو دیکھو نا بطر دعوی ہمارے یہ اتنے اتنے بڑے ہیں وہ کلام ہم اسی اس طرح کے پڑھتے ہیں لیکن یہ آگے وہ کاکا پڑھ رہا تھا کہ جی مجھے زوال کا ڈھار نہیں تو میں پیسہ سوچ رہا تھا زوال کہنے دو کنوں نے کس کو زوال کہتے ہیں اب اس سے بھی زیادہ کو زوال ریکھنا چاہتے ہیں لیکن وہ کہی صرف پڑھنے کے لئے ہیں اس سے زیادہ آپ کیا زوال کہیں گے یار حضور صاحب وابدہ بگ گئی پی ٹی سی ایل بگ گئی ائرپورٹ بگ گئے موٹر وی بگ گئی آپ کی سڑکیں بگ گئیں آپ کی سٹیل مل بگنے والی ہے پی اے اے کی بھولیاں لگ رہی ہیں لوگوں کے پاس بل دینے کے لئے پیسے نہیں ہیں سن ٹبرے نیرو میں چلانگے لگا رہے ہیں لوگ آپ کس کو زوال کہتے ہیں یار بس ہو کسی شاعر کی کیفیت تھی اس نے لکھا اور ہم نے بس ٹیجوں پہ پڑھا آپ بھی گھر چلے گئے میں بھی گھر چلے گئے باقی کس کو زوال کہتے ہیں اور پتر زوال صرف اس لیے کہ ہم صرف کہنے اور سننے تک امام حسین کے غلام ہیں باقی ہمارا امام حسین سے کیا تعلق ہے اگر ہمارا واقعہ امام حسین پاک سے تعلق ہوتا دے زوال کا ہے کو آنا دا پھر ادھر اسرائیل فلسطین کا یہ حال کر رہا ہے ادھر انڈیا کشمیر کا یہ حال کر رہا ہے آپ کس کو زوال کہتے ہیں اس سے زیادہ کچھ دیکھنے کا اراد ہے آپ کا اس لیے تو پتر میں اکثر ہوتا ہوں خدا کے واسطے سنجیدہ ہو جاؤ اپنے سٹیجوں پہ کچھ سنجیدگی لاؤ یہ خوابی خیالی کلام چھوڑ دو اب اور سنجیدگی لاؤ اپنے سٹیجوں پہ اپنے جو حال ہے اس پہ بات کرو اب دیکھو نا حضرت یہ فون یہ میرے بھی پاس پڑا ہے آپ کو پتہ آج کل فلسطین کے کلپ آتے ہیں کلپ آ جائے نہ کبھی نہ دیکھنے کو دل مانتا ہے اور نہ آگے جانے کو دل کرتا ہے دیکھنے کو اس لیے دل نہیں مانتا دیکھا نہیں جاتا خون خولتا ہے اندر سے پڑھو پڑھیں پڑھتی ہیں حضرت جی کیا کر سکتے ہیں اندر جی تو دیکھنے کو اس لیے دل کرتا ہے چلی ہر وے کھاں میرے پرامات میرے پتیجیاں دا حضور نبی علیہ السلام کی امت کا کیا حال ہے فلسطین وہ ویڈیو آئی اللہ میں بہت کم دیکھتا ہوں میں نے دیکھ لیا وہ کوئی گھر تھا اور پوری فیملی وہ گھر میں بیٹھی تھی یہودیوں کا میزائل آیا اور اس نے پورے گھر کی دھجیاں بکھیر دی ریزہ ریزہ ہو گیا گھر اتنا بڑا میزائل تھا ماں کی شادت ہو گئی باپ کی شادت ہو گئی بھائیوں کی شادت ہو گئی ایک چھوٹی بچی تھی جس کی عمر چھ سات سال لگتی تھی مجھے ہوگی وہ بچ گئی ہے ذہا بس جسے اللہ رکھے اسے کون چکے اب وہ ویڈیو یہ تھی پورے کا پورا مکان زمین بوس ہو چکا ہے سامنے سفید کفن پہنے ماں بھی لیٹی ہے باپ بھی لیٹا ہے بھائی بھی لیٹا ہے بہنیں بھی لیٹی ہیں لیکن میں حیران تھا رو وہ بچی ضرور رہی تھی لیکن ساتھ وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی اور پھر دوسرا کمال اس کا یہ تھا پتہ نہیں میں کمال کا لفظ ادھر ٹھیک بول رہا ہوں نہیں پھر اس بچی کو اتنا بھی پتا تھا کہ اس موقع پہ قرآن پاک کی کون سی آیت تلاوت کرنی ہے ادھر تو بھتر آئیت چھوڑو میں اگر اپنے بچوں کو اتنا ہی کہوں کہ مجھے بتاؤ بھائی یہ جتنے کالجل والے ہیں یونیورسٹی والے ہیں کہ سورة تاہہ کون سے پارے میں ہیں تو شاید میرے بچے نہ بتا سکے مجھے درچی حالا بڑی معروف آئیت رب شرح لی صدری اصر لی امری سورة تاہہ میں ومن ناردان ذکری فانن لہو معیشتن دھنکا صوفیوں کا موضوع ہے یہ بھی سورة تاہہ میں چھوٹی بچی شہادتیں ہیں لیکن پڑھ کے رہی ہے قرآن وہ پھر اس کو اتنا بھی پتا کہ اس موقع پر قرآن پاک کی کون سی آیت بنتی ہے وہ پڑھ رہی ہے اللہ وہ عرب تھی نہ ہمارا وہ لہجہ ہے نہ وہ ہمارا انداز ہے لیکن قرآن پڑھ رہی تھی وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتَ اس کو پتا تھا کہ در کون سی آیت بنتی ہے بل احیاء وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقُوصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالسَّمَرَاتِ وَبَشْرِ صَابِرِينَ لیکن لیکن یہ ربھی اللہ ربھی اللہ محرم گزر گیا یہ ربھی اللہ آنے والا کچھ ہمارا نہیں بدلنا ہم نے پورا ربھی اللہ پھر یہی کرنا ہے لگیاں نے مجھا ہونے لائی لکھی سونیاں چڑھی ہوئی گڑھی نو چڑھائی رکھی نچنا ہے ٹپنا ہے تُسی ویلہ دینی آنے میں ویلہ لینی آنے تسی کرانو ٹورجنہ سارے ہیں کوئی تبدیلی نہیں کوئی سنجیدگی نہیں ہم میں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں یہ یہ جتنے پتر سپیشل میرے کاکے نوجوان پتر بڑی خوفناک صورتحال ہے شوکر لگو کہ کسور میرا بھی ہے پہلے تو مجھے سنجیدہ ہونا پڑے گا اگر مجھ میں سنجیدگی آئے گی تو پھر آپ میں آئے گی اگر مجھ میں نہیں ہے تو پھر آپ میں کیسے آئے گی یہ قیامت کی چھوٹی نشانیاں تقریباً پوری ہو چکی ہیں علامات صورتحال ہے کیا رہ گیا پیچھے باپ بیٹی کا زنا بھی ہو گیا اللہ مجھے معاف کرے بھائی بہن کا زنا بھی ہو گیا کتنے پاکیزہ رشتے ہیں مام بھانجی کا زنا بھی ہو گیا یہ بڑا پڑا ہے آپ کا سارا کچھ ہے آپ تو پتر دیکھتے ہو نا یہ ٹک ٹاک اور یو ٹیو ہم تو ہمیں تو فون آتے ہیں ان بچوں کو پتا ہے افنان صاحب ہیں اس وقت وہ لندن میں ہیں حضرت وہاں امامت کروا رہے ہیں ایک مسجد میں ان کو ایک دفعہ بچی کا فون آیا حضرت یہ تب ٹک ٹاک نہیں تھی ابھی اتنا معاملہ چلا اس کا اور وہ بچی نا افنان صاحب کو کہتی ہے کہ جی میں نے خود کشی کرنی ہے تو مجھے مصبعی صاحب سے پوچھ کے بتا دیں کہ میں خود کشی کر سکتی ہوں کہ نہیں انہوں نے کہا اللہ کی بندی مصبعی صاحب کو تو چھوڑ میں تجھے کہتا ہوں کہ حرام ہے حرام ہے حرام ہے خود کشی جتنے مردی حالات خراب ہو جائیں حرام ہے حرام ہے اس نے کہا پہلے میرا مسئلہ مکمل سنیں پھر مجھے بتائیں کہ میرے لئے حلال ہے کہ نہیں حلال افنان صاحب نے کہا تو جو مردی مجھے سنا میں تجھے حلال کہوں گا نہیں ہے یہ حرام لیکن اس نے کہا سن اللہ پتر منہ ماف کر دے اللہ منہ ماف کر دے اس نے کہا جی میری والدہ کا انتقال ہو چکا ہے اور عرصہ تین چار سال سے میرے والد صاحب میرے ساتھ زنا کرتے ہیں اب مجھے بتائیں کہ میرے لئے خود کشی جائز ہے کہ نہیں جائز ہے وہ افنان صاحب کی آنکھوں سے آنسوں گر گئے فون ہاتھوں سے گر گیا انہوں نے مجھے مسئلہ بتایا میں چپ کا چپ حضرت کیا جواب دوں آنگے سے چھوٹی نشانی ہیں ساری فرمایا بے ای آئیام ہوئے گی پہلے گناہ کرتے ہو پھر حضرت اس کو ٹک ٹاک پہ چڑھاتے ہو لوگ اپنے گناہ پہ فخر کریں گے بھئی فخر کرتے ہو تو ٹک ٹاک پہ چڑھاتے ہو لوگ اس کی تشہیر کریں گے کیا تماشا لگا کڑا چند ویوز لینے کے لئے حضرت ہم لاکھوں لوگوں کو اپنے بیڈ روم میں لے گئے ماں دکھا دی بہن دکھا دی بیٹی دکھا دی بیوی دکھا دی جاؤ ڈھونڈ کے لاؤ حضرت کو ایک نمبر چیز ڈھونڈنے سے نہیں ملتی اوپر سے لے کر نیچے تک معاملہ کرپٹ ہو چکا ہے یہ اوپر نہیں نیچے بھی حضرت صاحب میں اپنے بچوں کے ساتھ تھا کہیں میری نا وہ گاڑی میں پتری لگ گئی ٹائر پینچر ہو گیا وہ اگے ایک پمپ آیا حضرت میں نے پمپ گاڑی کھڑی کی پمپ وہ پینچر لگانے والی دکان بھی تھی میں نے اس کو آکے کہا کہ یار اس نے ٹائر اتارا مجھے پتا تھا جو معاملہ ہے اس لئے میں اوپر ہی کھڑا حالان مجھے بڑا بند ہو نے کہا حضرت آپ گاڑے میں نہیں ہارا میں ٹھیک ہے کوئی مجھے ایشوں نہیں ہے کیونکہ مجھے پتا تھا جو معاملہ ہونا ہے میں حضرت اوپر ہی کھڑا ہونٹا اس نے ایک ہی پینچر نکالا اس نے کہا جی اتنے پیسے لوں گا میں کہا یار لائن پکا اور وہ پینچر لگا رہا ہے حضرت بچے گاڑی میں ہی ہیں میری چھوٹی بیٹی آئیشہ حضرت بچے بچے ہی ہوتے ہیں کیونکہ پمپ کے اوپر ٹک شاک بھی تھی تو ظاہر ہے وہ بچی تھی ٹک شاک دیکھ کے اس نے شیشہ نیچے کر کے بابا مجھے پتا تھا مگیا بابا مجھے پیاس لگ رہی ہے بس ٹک شاک پہ گیا اس کو کوئی جوس وغیرہ لا کے دیا اللہ کو جان دینی ہے پتر آنے تک پینچر تین ہو چکے تھے میں اس لئے تو اوپر کھڑا تھا مجھے پتا تھا حضرت اللہ مجھے پانچ سو لیا اس نے یا ہزار لیا پنکچر کا مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑا اللہ نے مجھے دیا لیکن ٹینشن یہ تھی سترہ سیدھار کا میرا ٹائر ہے اس نے بیڑا گھرک کر دے نے صرف اپنی چوٹی جی لالچ میں میں نے صرف نہ اسے اتنا پوچھا میں نے کہا یار جب تک میں کھڑا تھا تب تک تو ایک تھے پتر یہ تھی اور اس نے بقیدہ لگائی ہوئی یہ چیزیں بیچ میں میں نے کہا پتر دو کتھو نکل ہے نہیں حضرت ساتھ اسی اتے کھڑے سو تاڑے روب دی وجہنا میں نے دو نہیں لبے کوئی بھی ہے کیا کریں مدرہ کتھے جائیے یہ نہیں کہ اتے اسی تھلے بھی انجی ہیں سارے جس جس کو موقع ملتا ہے حضرت آپ سائی ٹائر لے جائیں کسی کے پاس اس نے بھی دو تین نکال دینے کیا کریں چھوٹی نشانیاں تقریبا ساری پوری ہوگا اب انتظار ہے بڑی نشانیاں اور بڑی نشانیاں جو ہمیں علماء سے بزرگوں سے سنی ہیں جن کو علامات قبرہ کہتے ہیں وہ ہیں دس اور انہیں سب سے بڑی نشانی اور سب سے بڑی کہہ رہا ہوں سب سے جو پہلی نشانی ہیں وہ ہے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور حضرت دوسری نشانی ہیں حضرت دجال کا خروج حضرت تیسری نشانی ہیں سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول حضرت اور یہ حضرت صاحب یاد رکھئے گا امام مہدی خود نہیں کہیں گے جی میں مہدی ہوں یا امام مہدی کا کوئی نیچے کوئی ماننے والا کوئی مرید کوئی خلیفہ نہیں ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے ڈھنڑوڑا پیٹے گا کہ یہ مہدی ہیں اور جو جو اس کو نہیں مانے گا اس کا بیڑا گرک ہو جائے گا اس کو یہ ہو جائے گا ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا وہ تو مانے گی نہیں کہ میں مہدی ہوں دوسری بات ہے کہ امام مہدی کی پہچان اور امام مہدی سے جو بیعت ہوگی حضرت وہ سینِ حرم میں حضرتِ اسبت کے پاس ہوگی ہے تحدید کا وقت ہوگا سارے توافع بیعت اللہ میں مشغول ہوں گے وہاں اللہ کے کچھ ولی ہوں گے جن کو اللہ نے فراست بصیرت دے رکھی ہو اور وہ اپنی بصیرت سے فراست سے پہچانیں گے کہ یہ مہدی ہیں اور ان سے کہیں گے کہ آپ مہدی ہیں لیکن میں مہدی نہیں ہے آپ کو گلتی لگ رہی ہے یہاں تک لکھا ہے کہ امام مہدی مکہ شریف سے مدینہ پاک چلے جائیں گے وہ سارے پھر مدینہ پاک پیچھے جائیں گے اور جا کے کہیں گے حضرت آپ ہی مہدی ہیں وہ کہیں گے آپ کو گلتی لگ رہی ہے میں مہدی نہیں ہوں وہ پھر مدینہ پاک سے پھر مکہ پاک آ جائیں گے اور پھر حضرت جی حجرِ اسود کے پاس پھر وہ سارے ان کو کہیں گے آپ مہدی ہیں بیعتنے ہم سے وہ کہیں گے کہ میں مہدی نہیں ہوں لکھا پھر آواز آئے گی حضرت خلیفت اللہ المہدی یہ پتر جو چل رہا ہے نا وہ ٹیک ٹاک پہ تماشا وہ جس کو بنا رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں یہ ادھر ہوگا اور وہ خود نہیں مانیں گے مکہ سے مدینہ پاک چلے جائیں گے مدینہ پاک سے پھر مکہ آ جائیں گے وہ کہیں گے تمہیں غلطی لگریہ میں نہیں مہدی پھر عدرجی سلسلہ شروع ہوگا لیکن پتہ نہیں پتر اب میری بات سن کے آپ کو حیرانگی ہوگی کہ نہیں ہوگی اس وقت دنیا میں ایک عرب مسلمان بس رہے ہیں پچیس کروڑ صرف ہم پاکستان میں مسلمان ہیں بائیس لاکھ چوبیس لاکھ صرف ہماری آرمی ہیں پولیس والے کتنے ہیں رینجر والے کتنے ہیں مجھے نہیں پتا کوئی بھی لیکن پتہ نہیں آپ کو حیرانگی ہوگی کہ نہیں ہوگی جو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے جو ہم نے پڑھرگوں سے سنایا ہے وہ یہ ہے کہ امام مہدی کی بیعت صرف بارہ ہزار بندے کریں گے ایک عرب مسلمانوں میں سے صرف بارہ ہزار بندے امام مہدی کی بیعت کریں گے پتہ کیوں کیونکہ پتہ وہ بیعت لنگر اور سبیل پہ نہیں ہوگی وہ بیعت مارنے پہ ہوگی یا مرنے پہ ہوگی اس میں لنگر تو ہوگئی کوئی نہیں ایسا تو نہیں کچھ ہوگا کہ امام مہدی پاکی اعلان فرمائیں گے کہ بھئی میں گڑیاں کرائی دیں گے نے میں گڑیاں کرائی دیں گے نے پہلے ایسی جانے داتا صاحب سلام کرنا ہے پھر اتھو اسی بلے شاہ صاحب جا کے سلام کرانگے پھر ایسی اتھو صدہ پاک پتن شریف سلام کرانگے پھر ایسی اتھو سلطان باہو پاک سلام کرانگے جا کے پھر اتھو سیمن شریف سلام کرانگے جا کے پھر اتھو گول رشید سلام کرانگے جا کے پھر امام بری سلام کرانگے جا کے آخری سلام پیش کرنا ہے جا کے حضرت میاں محمد بغض صاحب تو اسی اپنے کارتے میں اپنے کار وہ بیعت مارنے پہ ہوگی یا مرنے پہ ہوگی اس میں کوئی تیسر آپشن نہیں ہوگا تو لکھا ہے پھر کتنے بندے بیعت کریں گے صرف بارہ ہزار اور پھر لکھا ہے وہ بارہ ہزار اس وقت اللہ کے محبوب ترین بندے ہوں گے اور پتر میں نے نہیں حساب کیا کوشش کروں گا بیٹھ کے کروں اس کو اب خود کر لیجئے گا کہ ایک عرب میں سے اگر بارہ ہزار نکالیں تو پیچھے کتنے بچتے ہیں اور وہ پیچھے جتنے بھی بچیں گے وہ پھر یہ ابھی پتر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونے والا ہے سارے کا سارا کر لو جتنے جتنے دعوے کرنے ہیں حسینی بن جاؤ محمدی بن جاؤ صدیقی بن جاؤ بانی نے رہی ہے نا باقی کدھر ہیں یہ جب ہمیں معافل میں پوچھا جاتا ہے جڑا جڑا حسینی ہاتھ کھلا رہو میں حیران ہوتا ہوں یار کیا ہو گیا پوری معافلی ہاتھ کھڑا کر دے گی میں تلو اس پہ کوئی کلام پتر نہیں کروں گا میں صرف آپ ہی سے پوچھتا ہوں میرے جوانوں حسینی بن نماز ہو سکتا ہے تو آپ تے سارے کھلا آپ چھڑ دے ہوئے ادو کیوں نہیں ہے اے والا جاگدان درو اگر بالفرد آپ ہاتھ نہیں کھڑا کرتے اور میرے جیسا کو مولوی آپ پر غصہ کرتا ہے تو آپ کہیں حضور ہے اسی حسینی ہاں جو نہ حسین پاک نماز نہیں ہے ساڑے امان دا رہندہ کھنی ہے لیکن باقی جو تُسی آتھ کھلا رہو نہ میں فجر پڑی ہے نہ میں زور پڑی ہے نہ میں اثر پڑی ہے نہ میں مغرب پڑی ہے نہ میں شاہ پڑی ہے میں کہا کسی کڑے مون آتھ کھلا چھڑا دے یار کسی کا ضمیر اندر سے نہیں اس کو جنجھوڑتا تو ہوئے پی ٹی آئی دا جلسہ نون لیگ دا آئے تو ہاتھ کھلا رہے نون لیگا نون لیگا لیگا تو ہاتھ کھلا رہے دن دے وہ کہیں اندر نے جا کم کر ووڑ تو پی ٹی آئی نو پایا اتھے چندہ تیرا پی ٹی آئی دا لگایا چال نکلے تو ٹھیک ہے پتر وہ آپ کو کچھ نہیں کہہ رہے لیکن ان قریب دن آنے والا ہے دودھ کا دودھ ہوگا پانی کا پانی ہوگا حسینی وکرے کر دیے جائیں گے یزیدی وکرے کر دیے جائیں گے اور پتہ ہے یزیدیوں کو کیسے وکرہ کیا جائے گا وَمْتَعْذُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ نکرا سارے مجرم بچوں پرے اور حسینیوں کو کیسے وکرہ کیا جائے گا سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ الرَّحِيمِ آیا دن کھڑا پتہ ٹھیک ہے میں پیسے لینے دے پیسے لینڈنے دا میں دہتا ہوں ہائیں دی گالنی کو کر دی کیونکہ میں نے پھر تو ہی ویل دینی اٹھ کے ویل تو آپ نے تب دینی ہے جب میں آپ کو خوش کروں گا جب میں آپ کو راضی کروں گا ٹھیک ہے پتہ وہ ویلہ کٹھیاں کر کر میں اپنی کوردی آگوا دانڈے یا دمالے کنان قریب دن آنے والا ہے حسینی وکرے یزیدی وکرے اور حسینی کیسے وکرے ہوں گے سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ الرَّحِيمِ اور یزیدی کیسے وکرے ہوں گے وَمْ تَعْضُ الْيَوْمَ آئِيُحَ الْمُجْرِمُونَ ٹھیک ہے ادھر میں سچ نہیں بول رہا پتہ میرا کام پتہ آپ کو حسینی ہونے کے سیٹیفکیٹ دینا نہیں تھا میرا ہے اتنا قط کہ میں آپ کو حسینی ہونے کے سیٹیفکیٹ دوں میرا کام تھا آپ کو حسینیت سکھانا میرا کام تھا آپ کو حسینیت کی طرف بلانا میرا کام تھا آپ کو حسینیت سکھانا اور خود بھی حسینی راستے پہ رہنا ہے یہ پتر میری بات یاد رکھو صرف سبیل اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ سبیل نہیں لگانی اللہ دی قسم چوکے کہنا ہوا ایس گنانگار نے صرف پتر میں دیکھو بہت بچنا میرا نہیں دیل کر دا کہ میں اتے کھلو کھلو کے تو میں میڈیو چاڑ کے تو اتے لا ہوا میں بہت بچتا ہوں یہ جو چڑھتی ہیں یہ بس بچے پوچے چڑھا دیتے ہیں میں میرا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے میں آیا میرے نہ کوئی کیمرہ میں نہیں ہے میرا ایک میرے نالو ڈرائیور ہے ہوئی گٹی دی بیٹری دا ایشو ہویا بیٹری پوانٹر ہو گیا ہے میرے ساتھ کوئی کیمرہ میں نہیں ہے میرا تو پتر بڑا دل چلتا ہے ان چیزوں سے بس ٹھیک ہے آپ جو کر دیتے ہیں میں آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں اللہ آدھے فضل نہ پتر آپ ہی میں اپنے پاک مرشد دینا دی ڈیڑھ سو کلو دی سبیل آئی سی الحمدللہ ڈیڑھ سو کلو دی سبیل میں دس مردم تے پتر نائی کو چھول نہیں پکوائے میں اپنے یانے ہندے امینوں کیا ہی اپنے حتھانا لیمام پاک دی سبیل لنگر پکا اللہ بیمار ہے بڑی زیاب وہ دا اپریٹ ہویا ہے ہر نیاندر ڈاکٹر نے انہوں منع کی تا چلے گے کھلوں تو کہ میں کہا اللہ تنہوں سید دے گا سائنیاں دے لنگر منو کہا لگے منو چکن دے پیسے دے جاؤ اللہ دی کسیو منو کہا لگے منو چکن دے پیسے دے جاؤ میں کہا دے لئی وہ نے کیا چولانچ پانا ہے ٹھیک ہے میں کیا میں چکن نہیں کھانا ایس لئی میرے سائنیاں دے نا دی جڑا لنگرے چکن چھوٹا گوش پاؤ دے بیچے میں پتر ہرگیز یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں پکا لیکن پتر پکا کے برا ہو گیا سارا کچھ پتر یاد رکھو اگر سبیل لگا لینا ہی یا لنگر پکا لینا ہی حسینیت ہوتی پتر تو میں میں آپے سڑکتے لائی سی تو میں آپے سڑکتے لائی نا گاندوی سی لیدوی سی کوڑے آندہ موتر بھی سی ٹھیک ہے جی لیکن چلو اسی لائی کلوکے تو پتر امام پاک کلتے سبیل لان لی جگہ ہی بڑی سونی سی نانا پاک دا مزار مبارک امام پاک کے پاس تو لنگر پکانے کے لیے جگہ پتر بڑی سونی تھی نانا پاک کا لنگر نانا پاک کا مزار مبارک ساتھی امہ جان تھی سیدہ کائنات ساتھی برادر اکبر امام حسن پاک ارام کر رہے تھے ساتھی نانی جان سیدہ عائشہ پاک تھی ساتھی خالو جان حضرت عثمان گنی تھی اور یار تین ماہ کے لیے مکہ پاک چلے جاتے نانی ختیجہ پاک کا مزار تھا سبیلیں لگتی لنگر پکتے پھر بابا علی پاک کے مزار پہ آ جاتے سبیلیں لگتی لنگر پکتے لیکن